اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم راؤٹنگ انفرمیشن پروٹوکول میں ECMP راؤٹس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے ECMP ہمارے پاس ہوتا ہے equal cost multiple path راؤٹنگ انفرمیشن پروٹوکول میں ہمارے پاس cost جو ہے وہ میٹرک ہوتی ہے جسے ہم hop بھی کہتے ہیں اگر ہمارے پاس same route جو ہے وہ multiple path سے رسیب ہو رہا ہے اور اس کی میٹرک کی ویلیو یا cost کی ویلیو same ہو جاتی ہے تو ایسے routes جو ہیں وہ equal cost multiple path کہلاتے ہیں راؤٹنگ ٹیبل میں ان کی multiple entries save ہوتی ہیں تو اس طرح کے routes جو ہیں وہ load balancing کے لیے پھر use ہوتے ہیں ہم load balance کر سکتے ہیں کیونکہ cost جو ہے وہ multiple path پہ same ہوتی ہے تو ایسی ایم پی کو سب سے پہلے ہم discuss کرتے ہیں تو راؤٹنگ انفرمیشن پروٹوکول میں ایسی ایم پی بیسیکلی load balancing کے لیے use ہوتی ہے multiple same routes ہم use کرتے ہیں اور یہ routes جو ہیں یہ same protocol میں use ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کی cost کی ویلیو same ہوتی ہے راؤٹنگ انفرمیشن پروٹوکول میں by default جو ہے وہ four path enable ہوتے ہیں یعنی کہ چار path enable ہوتے ہیں اور ہم maximum اس کی ویلیو کو 16 set کر سکتے ہیں تو راؤٹنگ انفرمیشن پروٹوکول میں maximum 16 ECMP path جو ہیں وہ ہم allow کر سکتے ہیں by default value four ہوتی ہے ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک router r1 ہے اور اس r1 کی دو interfaces ہیں physical ge0 slash 0 اور ge0 slash 1 router r1 routing informations کو receive کر رہا ہے ان دونوں interfaces پہ ہم تصور کرتے ہیں کہ ge0 slash 0 جو routing interface ہے اس کے اوپر سے اسے جو route receive ہو رہا ہے وہ ہے 192.168.10.0.24 اور اسی طرح ge0 slash 1 جو interface ہے router r1 کی وہاں سے بھی اسے same route receive ہو رہا ہے 192.168.10.0.24 ہم تصور کرتے ہیں کہ پہلا route جو ge0 slash 0 سے receive ہو رہا ہے اس کی matriki value m ہے اور دوسرے route جو ge0 slash 1 سے receive ہو رہا ہے اس کی matriki value بھی m ہے تو اس طرح router r1 کے پاس یہ دو routes جو ہیں وہ basically same ایک ہی route ہے اور وہ multiple path یعنی کہ یہ دو path سے ہمیں receive ہو رہا ہے اور اس کی matriki value same ہے جو کہ اس case میں capital m ہے تو یہ دونوں routes جو ہیں یہ routing table میں enter ہوں گے اور یہ routes جو ہیں یہ equal cost multiple path کہلائیں گے کیونکہ یہ multiple path سے receive ہو رہے ہیں اور ان کی cost یا matriki value same ہے ECMP routes کو ہم discuss کرتے ہیں اس scenario میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس pc1 جو ہے یہ router r1 کے ساتھ connected ہے ہمارے پاس اس topology میں چار routers ہیں چاروں پہ routing information protocol run ہو رہا ہے تو router r1 پہ یہ جو route 172 16 dot 1 dot 2 جو کہ basically directly connected ہے اور یہ pc1 ہے یہ route basically router r1 پہ matriki value 0 کے ساتھ add ہوگا اور ہم نے اس کو دیکھا کہ directly connected routes جو ہوتے ہیں وہ routing information protocol میں ان کی matriki value 0 ہوتی ہے تو چونکہ یہ directly connected route ہے تو matriki value 0 ہوگی router r1 جب اس کو forward کرے گا router r2 کو تو اس کی matriki value 1 ہو جائے گی اب router r1 اسے router r3 کو بھی forward کر رہا ہے تو r3 پہ بھی اس route کے لیے matriki value 1 ہو جائے گی اب router r2 جب اسے forward کرے گا router r4 کو matriki value 2 ہو جائے گی ایک اضافہ ہو جائے گا اسی طرح دوسرے path کو اگر ہم دیکھیں تو router r3 نے جب اس کو forward کرنا ہے router r4 کو تب یہ matriki value میں ایک اضافہ کرے گا اور یہاں پہ بھی matriki value 2 ہو جائے گی تو اس طرح router r4 پہ یہ route جو ہے یہ دو جگہ سے receive ہو رہا ہے router r4 یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ route 172 16.1.2 یہ route مجھے router r2 سے بھی مل رہا ہے matriki value 2 کے ساتھ اور یہ route مجھے r3 سے بھی مل رہا ہے matriki value 2 کے ساتھ تو router r2 ان دونوں routes کو جو کہ basically same route ہیں اپنے routing table میں add کر لے گا اور اس کے اس کا جو ecmp ہے وہ value 2 ہوگی کہ یہ دو multiple path سے receive ہو رہا ہے تو یہ ecmp route کہلائے گا equal cost multiple path تو router r2 اب اس route میں سے کسی بھی route کو use کر سکتا ہے کسی بھی path کو use کر سکتا ہے جب وہ traffic کو forward کرے گا اور router r4 load balancing بھی کروا سکتا ہے کہ وہ کچھ traffic کو r2 پات سے بیجے اور کچھ traffic r3 پات سے بیجے reverse میں ہم دیکھیں تو یہ network ہے r4 کے ساتھ connected pc2 جس کی value ہے 172.16.2.2 یہ directly connected router r4 کے ساتھ اور r4 پہ اس کی matrikey value 0 ہوگی r4 then اس کو forward value 2 ہو جائے اب دوسرے path کو دیکھیں تو r4 نے جب اس کو forward کرنا r3 کو matrikey value 1 اور r3 جب اس forward کرے r1 کو matrikey value 2 ہو جائے گی تو اس طرح router r1 پہ route 172.16.2 2 2 path سے receive ہو رہا ہے اور matrikey value same 2 اور 2 same route دو جگہ سے receive ہو رہا ہے router r1 اب سمجھ رہا ہے کہ یہ route مجھے r2 سے بھی مل رہا ہے r3 سے بھی مل رہا ہے اور matrikey value 2 ہے تو cost چونکہ دونوں کی same ہے تو router r1 کیا کرے گا ان دونوں routes کو اپنے routing table میں add کر لے اور matrikey value 2 ہوگی اور یہ equal cost multiple path کہلائیں گے اب router r1 ان دونوں میں سے کسی route کو use کر سکتا ہے traffic کو forward کرنے میں اور یہ دونوں routes کو use کر سکتا ہے load balancing کے لیے تو اب ہم load balancing کو discuss کرتے ہیں تو load balancing ہمارے پاس کیا ہوگی کہ router r1 کے پاس اگر same route multiple جگہ سے receive ہو رہا ہے اور اس کی cost same ہے means equal cost multiple path ہے تو router r1 جو ہے وہ load balancing بھی کر سکتا ہے وہ کچھ packets جو ہیں ان کو ge 0 0 interface پہ send کرے گا اور کچھ packets کو ge 0 1 interface پہ send کرے گا لیکن ایک important چیز load balancing میں ہم اگر traffic کی بات کریں تو traffic دو طرح ہوتی ہے ایک traffic flow جسے ہم per flow کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے packet جسے ہم per packet کہہ سکتے ہیں تو load balancing per flow بھی ہو سکتی ہے per packet بھی ہو سکتی ہے flow کی اگر ہم بات کریں تو flow جو ہے source ip یا destination ip source port یا destination port اس کی base پہ ہو سکتا ہے اور per packet جو ہے پہ packet کی base پہ پہ ہوتا ہے کہ پہلا packet آیا تو اس interface پہ send ہو جائے گا دوسرا packet آیا تو دوسری interface پہ send ہو جائے گا اس طرح ہمارے پاس load balancing جو ہے اس کے دو option ہیں ایک per flow ایک per packet اس lab میں ہم routing information protocol ECMP routes کو discuss کریں گے equal cost multiple path کو اور load balancing کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے load balancing perform ہوتی ہے topology میں ہمارے پاس چار routers ہیں اور ان چار routers پہ routing information protocol version 2 چل رہا ہے اور configuration ہو چکی ہے router r1 کے ساتھ یہ directly connected ایک network configured 7216.1.0.0.24 router r4 کے ساتھ connected network 17216.2.0.24 اگر ہم router r1 connected route کو دیکھیں route 17216.1.0 r1 connected metric value router r1 0 ہوگی router r1 جب r2 send 1 metric value 1 ہو جائے گی r2 jب r4 send کرے گا to metric value 2 ہو جائے گی اسی طرح router r1 پہ connected route is metric value 0 کیونکہ directly connected r1 جب r3 send 1 اور r3 جب r4 send 2 is route 17216.1.0 r4 کے پاس 2 جگہ سے receive ہو رہا ہے اور اس کی metric کی value same ہے router r4 کی اگر ہم configuration دیکھیں show ip route تو یہ route 17216.1.0 24 اس کی یہاں پہ 2 entries add اگر ہم اس route کو specifically دیکھیں rip میں ہمارے پاس route 17216.1.0 24 اس کی ہمارے پاس metric value 2 دو جگہ سے receive ہو رہا ہے ہمارے پاس 192.168.4.3 ایک 4.3 سے receive ہو رہا ہے اور 192.168.2.2 سے receive ہو رہا تو اس طرح یہ same route جو ہے یہ دو جگہ سے receive ہو رہا ہے اور اگر ہم دوبارہ سے یہ command کریں تو ہمارے پاس یہ ان کا time ہے وہ update ہو رہا ہے means کہ یہ دونوں route جو ہیں یہ active route ہے اور routing table میں ان کی entries add ہیں تو یوں اگر ہم pc2 سے traffic کو send کریں تو router r4 پہ traffic جب آئے گی تو r4 اسے load balance کر سکتا ہے وہ یہ path بھی use کر سکتا ہے r2 کے through اور راوٹر r3 بھی use کر سکتا ہے reverse deduction کی پہ pc2 کا یہ route 172 16 2 0 یہ router r1 پہ دو جگہ سے receive ہو رہا ہوگا r4 r2 r1 یہ ایک path r4 r3 r1 دوسرا path router r1 کی اگر ہم configuration show ip route 172 16 2 0 24 یہ دو جگہ سے receive ہو رہا ہے ایک receive ہو رہا ہے 192 168 3 2 1 2 2 2 2 2 entries جو ہیں routing table میں add ہو چکی تو یوں جب pc1 traffic send کرے گا تو r1 کے پاس آئی گی r1 جو ہے یہ per flow یا per packet کی base کے اوپر load balancing کر سکتا ہے تو اب ہم load balancing کو verify کرنے کے لئے pc1 اور pc2 کے درمیان ping کریں گے اور ہم یہاں پہ example لیتے ہیں r4 کی r4 جو ہے let's say یہ load balance کرتا ہے تو یہ traffic r2 کو بھی send کرے گا تو r4 اور r2 کے درمیان اس link پہ packet capture کریں capture کریں گے تو ان دونوں links پہ packet capture ہوں گے اور ہم ping لگا کے دیکھیں گے کہ آیا load balancing ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس سے کنفیگریشن میں ہم نے maximum path 10 set کیے ہوئے ہیں تو یہ maximum path کی command سے ہم maximum path set کر سکتے ہیں اور یہ maximum path value جو ہے by default 4 ہوتی ہے اور maximum ہم 16 تک set کر سکتے ہیں تو اس case میں ہمارے پاس path 2 ہے تو یہ command اگر ہم نہ set کریں تو کوئی issue نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ ہم نے command set کی ہے تاکہ آپ بتایا جا سکے کہ maximum path value اس command سے set کی جاتی ہے ایک اور important چیز کہ by default Cisco کے routers جو ہیں وہ per flow based load balancing کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک additional command enable router r1 اور r4 پہ کیونکہ r4 نے load balancing کرنی ہے اور r1 نے load balancing کرنی ہے تو ہم router r4 پہ command enter کرتے ہیں no ip safe basically safe Cisco express forwarding ہے جو by default flow base ہوتی ہے ہم نے اس کو disable کر دیا ہے تاکہ ہم per packet base load balancing ہو سکے اسی طرح router r1 پہ config terminal no ip safe تو یوں ہم نے اس router کو per packet base enable کر دیا ہے تاکہ per packet base load balancing ہو router r4 اور r2 کے درمیان اس link پہ packet capture کرتے ہیں router r4 اور r3 کے درمیان اس link پہ بھی packet capture کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ left side ہے اس میں router r2 اور r4 کے درمیان جو link وو packet capture ہو رہی ہیں اور right side پہ router r4 اور r3 کے درمیان جو link ہے اس پہ packet capture ہو رہے ہیں اب یہ پہ ہم 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 nے ICMP جو ہے وہ ping responses بیج نہیں ہیں جو کہ ICMP کے packets ہوں گے تو یہ پہ ہم ICMP کو filter کر لیتے ہیں left side screen پہ بھی اور right side screen پہ بھی تو اب ہمارے پاس دونوں path پہ کوئی ICMP کے packets نہیں آئے ہیں اب ہم PC2 سے PC1 کو ping کرتے ہیں تو ہم PC2 سے PC1 کو ping کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ router R4 load balancing کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو اب ہمارے پاس PC2 open ہو چکا ہوا ہے جہاں سے ہم نے PC1 کو ping کرنا ہے 172 16.1.2 یہ PC1 کا IP address تو اسے ہم ping کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ICMP کی request ہے وہ دونوں path پہ forward ہو رہی ہے اگر ہم first path کو دیکھیں تو source 172 16 2.2 then source 172 16.1.2 یعنی 2.2 نے 1.2 کو بیجا then reply آیا اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس نہ request message بلکہ reply message بھی request reply اسی طرح اگر ہم right side پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس request time out ہوگی تھی کیونکہ load balancing ہو رہی تھی تو router کو process کرنے میں time لگا لیکن اگر ہم باقی request کو دیکھیں تو request reply request reply اس طرح اگر ہم یہ دوبارہ ping کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف ہمارے پاس ICMP messages جرنیٹ ہو رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے load balancing ہو رہی ہے اور یہ per packet load balancing ہے کیونکہ ہم نے Cisco express forwarding کو disable کر دیا ہے اگر ہم Cisco express forwarding کو disable نہ کریں تو per flow پہ ہو سکتی ہے جو ایک complex scenario ہے